الڈی اے میں مبینہ طور پر چالان کی رقم میں حیرہ پھیری کا سکینڈل چالان اور جرمانوں کی مد میں بارہ عرب سات کروڑ اسی لاکھ روپے کی بے قائدگیوں کا انکشاف ڈی جی الڈی اے نے آڈیٹر جنرل کے اعتراض پر انکوائری شروع کر دی زین اللہ عبیدین کی رپورٹ ہے الڈی اے میں اپنی نویت کا منفرد سکینڈل سامنے آ گیا آڈیٹر جنرل نے رکوم کی وصولی نہ کرنے پر اتھارٹی پر اعتراض اٹھا دیا چالان اور جرمانوں کی مد میں بارہ عرب سات کروڑ اسی لاکھ روپے کی بے قائدگیاں کی گئیں ڈی جی الڈی اے نے آڈیٹر جنرل کے اعتراضات پر انکوائری شروع کر دی ڈاریکٹر ریونیو اور فیننس سے آڈیٹر جنرل کے اعتراض پر جواب مانگ لیا آڈیٹر جنرل کے مراصلے کے مطابق الڈی کو تجاوزات ہٹانے کے ساتھ چالان کرنے کی ذمہ داری بھی دی گئی جرمانے کی رکم کا تعیون کرنے کے لیے الڈی کے زیر انتظام چار عدالتیں بھی کام کر رہی ہیں چالان کے بعد سمن جاری کرتے ہوئے جرمانہ کیا جاتا ہے الڈی اے عدالتوں کی جانب سے گزشتہ کئی سال سے چالان کیے جا رہے ہیں مگر عدالتوں میں تعیونات عملہ ملی بھگت کر کے رکم الڈی ایکاؤنڈ میں جمع نہیں کرواتا آڈیٹر جنرل نے چالان کی رکم ایکاؤنڈ میں جمع نہ ہونے پر اعتراض اٹھایا مراصلے میں کہا گیا ہے کہ الڈی اے بیلنس شیٹ میں بارہ عرب روپے کے نادہندگان سے متعلق بتایا گیا لیکن اس کی تفصیلات نہیں بتائی گئیں کیمرہ ٹیم کے حمراض زین العابدین لاہور نیوز